بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم گولڈ مارکٹ نے آج پھر سے اپنے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور اپنا ایک ہائی نیا لگا دیا ہے 2799 اور پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی گولڈ کا ریٹ 2,90,000 سے اوپر چلا گیا ہے اور اب انٹرنیشنل مارکٹ کا نیکس ٹرگرٹ 2800 ہے کیا یہ آج اچیو ہوتا ہے یا نہیں اس پر آگے جا کے مزید بات کرتے ہیں پہلے آپ کو آج کے ڈیٹو کی تھوڑی سی � بتاتا جاؤں آج سوہ پانچ بڑے نون اے ڈی پی نون فارم ایمپلائیمنٹ چینج اس کے بعد ساڑھے پانچ بڑے اڈوانس جی ڈی پی اور اس کے علاوہ پھر سات بجے ڈیٹا ہے پھر ساڑھے سات بجے بھی ڈیٹا ہے تو آج بھی تقریباً پانچ چھے ڈیٹے ہیں کل کے ڈیٹو کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کل بھی چھوٹے چھوٹے کافی سارے ڈیٹے تھے لیکن دو ڈیٹے تھے مین تو جو ہائی امپیک ڈیٹے تھے دو وہ گولڈ کی فیور میں سمجھ لے آگے تھے اور جو دوسرے تھے جو وہ گولڈ کی فیور میں نہیں آئے لیکن جو زیادہ اثر پڑا ہے وہ اس چیز سے پڑا ہے کہ جو ڈیٹا گولڈ کی فیور میں آیا ہے اور مارکٹ ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی حالانکہ ڈیٹا تھوڑا بہت سپورٹ کرتا بھی ہے ڈالر کو لیکن اس کے بعد جو گولڈ جو ہے نا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا وہ اوپر سے اوپر ہی چلا جا رہا ہے باقی یہ سارے � دو لاکھ ستاسی ہزار چار سو روپیا آج ریٹ آیا تھا جی سرگودہ سٹی میں صبح اس کے بعد لاہور کے ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ اکانوے زار پیس کا اور پڑھو کا دو لاکھ اٹھاسی ہزار اور آج سرگودہ میں ریٹ بہت زیادہ تیز تھا دو لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو روپیا ریٹ سرگودہ سٹی میں ہو گیا تھا اس کے بعد تھوڑی سی کمی آئی ہے ابھی اس وقت دو لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو چالا اور کراچی کا دو لاکھ اکانوے زار چار سو پچاس اور پشاور کا تین لاکھ کراس کر گیا ہے جی ہاں پشاور کا تین لاکھ کراس کر گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں ملتان کا فیصل آباد کا ریٹ ہے اور جو ہمارا پاکستان کا ریٹ آتا ہے یہ گجرہ والا کا ریٹ ہے اس کے مطابق بھی دو لاکھ اکانویں ہزار آٹھ سو روپے ریٹ چال رہا ہے تو یہ ہے جی ریٹ کی صورتحال باقی آگے کیا ہو سکتا ہے تو میں مسلسل دو تین دن سے بلکہ سنڈے کی ویڈیو سے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا گولڈ سیل کا وہ ہوگا دو ستائیس سو پچاسی کا تو آٹھ اس نے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیا ہے ستائیس سو پچاسی اب آگے کیا مزید یہ مارکٹ اوپر جائے گی یا یہی سے ریورس ہو جائے گی اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کے سینریو دیکھیں اور جو ڈیٹو کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹو کو بھی اس وقت مارکٹ فالو نہیں کر رہی اگر اس سینریو کو دیکھیں تو مارکٹ کے آج بھی لگ رہے کہ چانسز یہ اوپر کی طرف جا سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اگر گولڈ سیل کر دیتے ہیں کیونکہ ٹارگٹ تو چیف ہو چکا ہے تو پھر کیا ہمیں دوبارہ نیچے سے گولڈ ملے گا ہو سکتا ہے مارکٹ اٹھائیس سو کراس کرتے اور مزید ریٹ میں اضافہ ہو جائے تو اس کے لیے آج جو شام ہے کوئی ڈیٹے آنے ہیں اس کے بعد جو ہے نا سورتحال مزید واضح ہو جائے گی کیونکہ صبح آج بڑی تیزی تھی لیکن ابھی جو ہے نا فیلال دو بجے کے بعد جو ہے نا تھوڑی سورتحال تھمی ہے کیونکہ اب یہ مارکٹ دیکھے گی شام کو ڈیٹو کیا سورتحال بنتی ہے اس کے بعد یہ اپنا اگلا لاحے عمل بنائے گی تو ابھی جو واضح نظر آ رہی ہے سورتحال اس کے مطابق تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اس میں مزید گنجائش ہے یعنی کہ تیزی اس میں موجود ہے لیکن اگر ہم گول کے گول کے چارڈ کو دیکھیں تو اس حساب سے گول کا چارڈ جو ہے نا اس کو یہ اپنی حد جو ہے نا وہ کراس کر چکی ہے چارڈ کے حساب سے تو اس کو نیچے آنا چاہیے لیکن جو ٹرینڈ ہے اگر ٹرینڈ کو دیکھو تو یہ چارڈ کو بھی فالو نہیں کر رہی مارکٹ اور یہ اوپر کی اوپر جاری نہ ڈیٹو کو فالو کر رہی ہے نہ چارڈ کو فالو کر رہی ہے اس مارکٹ اوپر کی تو اوپر ہی جاری ہے تو جنہوں نے سیلنگ کرنی ہے وہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ شام کو جو ڈیٹو کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر آپ سیلنگ کریں کیونکہ ابھی اگر آپ سیلنگ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر تو پھر دوبارہ آپ کو ٹینشن لگ جائے گی آپ بائی کا ہنگ سے کرے اگر ریٹ اوپر چلا گیا تو اس وجہ سے بہتر ہی آپشن یہی ہے کہ آپ ڈیٹو کو دیکھ کے پھر ہی اپنی سیلنگ کی طرف جائے جو بھی صورتحال ہوگی وہ واضح ہو جائے گی آنے والے دینوں میں کیا ہو سکتا ہے باقی لیکشن کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لیکشن جو ہے وہ ہے پانچ تاریخ کو اور دیوالی جو ہے وہ ان کی تو میرے خیال ہے آج سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن ہوتا اکثر ایسے ہی ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ آتا ہے لیکن کیوں کہ اس وقت کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ بلیش ہے بہت زیادہ اپٹرینڈ ہے تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے انڈیا میں آج کوئی آج یا کل کوئی اتنی زیادہ بائنگ اپیچونٹی نہ ہو بائنگ نہ ہو لیکن انٹرنیشنلی طور پر جو باقی مبالک ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ چیز باقی ڈیٹو کے بعد یہ اصل صورتحال واضح ہوگی جو بھی ہوگا تو فیلال یہی آج کی اپڈیٹ ہے سیلنگ بائنگ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا بائنگ کے حوالے سے میں فیلال کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ سیلنگ کی ہی ہے اور میں نے بائنگ آلیڈی آپ دوستوں کو کروا دی ہوئی ہے اپنا اپنے وقت خیال رکھئے اللہ حافظ